اسلام علیکم فوٹ پیکیج میں آپ کو خوش آمدید میری آج کی ریسپی ہے بینگن کا برتا بینگن میں کیلشم اور فاس فورز بہت مقدار میں پایا جاتا ہے بینگن فائبر سے بھرپور سبزی ہے اسے کھائیں تو جلد ہی پیٹ بھر جاتا ہے اور بہت دیر تک دوبارہ بھوک نہیں لگتی لہٰذا جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بینگن کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں مگر جو لوگ سکن الرجی کا شکار ہیں یا بواسیر کے مریضوں کو بینگن سے پریز کرنا چاہیے آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے بینگن کا برتا بنانا شروع کرتے ہیں بینگن کا برتا بنانے کیلئے میں نے لیے ہیں ایک کلو بینگن بینگن بالکل فریش ہونے چاہیے اسے اچھے سے چیک کر لیں اس میں کہی بھی کوئی داغ یا سراخ وغیرہ نہ ہو اور کیڑا لگا ہوا نہ ہو اب تمام بینگن کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پر جلائیں انہیں ہر طرف سے ہیٹ پر جلالیں تمام بینگن اچھے سے جل کر نرم ہو چکے ہیں دیکھیں اب ان کا چھلکہ آسانی سے اترنے لگا ہے اب باری باری ان کا چھلکہ اتار لیں اگر گرم ہے تو چھوری کی ہیلپ سے چھلکے ہٹا لیں اور اگر بینگن تھنڈے ہو چکے ہیں تو ہاتھ سے ہی چھلکے اتار لیں چھلکے اتار لینے کے بعد انہیں چیک کریں اگر تھوڑے بہت چھلکے موجود ہیں تو ایک برطن میں پانی لیں اب بینگن کو پانی میں ڈال کر چھوٹے چھلکے ساف کریں کیونکہ بینگن کے چھلکے بہت پتلے ہوتے ہیں اور یہ میدے میں چپ کے رہ جاتے ہیں اس لیے انہیں ساف کرنا ضروری ہے بینگن کا چھلکہ اتار لینے کے بعد انہیں تھوڑا سا معیش کر لیں یہ بلکل نارم ہے اور آسانی سے پک جائیں گے اب ایک دیکچی میں آدھا کپ سرسوں کا تیل ڈالیں گرم ہو جائے تو اس میں آٹھ سے دس ادت میتھی دانیں ڈالیں اس کے بعد دو بڑے سائز کی پیاس سلائسز میں کٹ کر ڈال دیں اور پیاس فرائے کریں پیاس کو بہت زیادہ فرائے نہ کریں گولڈن فرائے ہونے سے پہلے ہی اس میں بینگن ڈال دیں چمل سے مکس کریں اب اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر شامل کریں اس کے بعد ایک ٹی سپون نمک یا ہزپز آئے کا نمک ڈالیں اور تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ڈال دیں انھیں مکس کریں اور ڈھک کریں میڈیم ٹو لو ہیٹ پر پکنے دیں انھیں پانس سے سات منٹ پکائیں ڈھکن ہٹا کر دیکھیں ٹیمارٹر نرم ہو چکے ہیں اب بینگن کے بھرتے کو دو منٹ فرائے کریں بینگن کے بھرتے میں دو ہری مرچیں بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر ڈال دیں اور ایک منٹ پکائیں کہ ہری مرچوں کی خوشبو آ جائے اب اس میں شامل کریں آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ بینگن کا بھرتہ بن کر تیار ہے بینگن کے بھرتے میں ہرہ دھنیاں کٹ کر ڈال دیں مزیدہ چٹ پٹا بینگن کا بھرتہ بن کر تیار ہے اور اگر آپ بھی بینگن کا بھرتہ شوق سے کاتے ہیں تو ضرور بنائیں